اسلام علیکم سٹوڈینٹس کیسے ہیں آپ سب؟ اگر آپ نے میں تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے نوٹفکیشن کو پریس کر لیں تاکہ جو میری آنے والی لیٹسٹ ویڈیوز ہیں وہ آپ تک پہن جائیں تو جیسا کہ آج کا جو میرا ٹاپک ہے سرفیس انٹیگرل سے ریلیٹیڈ ہے میں سرفیس انٹیگرل کی جو ڈیفینیشن تھی اس کو بہت پوری کوشش کی ہے کہ وہ آپ کو سمجھ آجائے میری پریبیس ویڈیو میں میں نے اس کو اپلوڈ کر دیا تھا تو کوشن نمبر ایٹین میں صرف اس نے فارمولاز بتائے ہیں کہ اگر ہمارا جو پیچ ہے اس کا جو شیڈو پار رہا ہے اگر مطلب ایکس وائی پہ ہوگا تو کیا فارمولا ہوگا اگر وائی زیٹ پہ ہوگا تو کیا ہوگا اگر اگر ایکس زیٹ پہ ہوگا تو کس طریقے سے فارمولا ہوگا وہ بہت زیادہ کوئی مشکل چیز نہیں ہے سمجھ کے لئے تو کوشن نمبر جو نائنٹین ہے وہ ہمارا مین کوشن ہے ایکسیمپل ہے تو اس کو جو ہم میں ایکسپین کرنے لگی ہوں وہ کہتا ہے ایوالوئیٹ کرو یہ ہمارے پاس کوئی ریجن ہے کہتا ہے وہ ایک ہی ویلیو اس نے دے دی ہے ٹھیک ہے یہ ہم لوگوں کو سرفیس انٹیگرل کا فارمولا ہے کہتا ہے and s is the part of the plane کہتا ہے s جو ہے plane کا کوئی سا بھی part ہے ٹھیک ہے اور وہ کہتا ہے کہ جو ہمارے پاس ویلیو ہے نا plane کی 2x plus 3y plus 6z is equal to 12 ٹھیک ہے which is located in the first octane اب first octane کا مطلب کیا ہے کہ جو یہ والا octane انہیں اسے اسے میں لائے کر رہے ہیں تو ہم جو patch لیں گے surface یہ سمجھ لیں گے اس طریقے سے لائے کر رہے ہیں ٹھیک ہے اگر تین ہمارے پاس just imagine کہ کوئی اسی بھی ایک x-axis ہے ایک y-axis ہے ایک z-axis ہے ٹھیک ہے تو اس کے اوپر کوئی جو sheet ہے ٹھیک ہے مطلب یہ ایک sheet ان تینوں کو join کر رہی ہے یہ سمجھ لیں ایسے sheet پڑی ہوئی ہے ٹھیک ہے اب اس کا ہم پوری sheet تو لے نہیں سکتے ٹھیک ہے تو ہم کیا کریں کہ اس کا چھوٹا سا patch لیں گے ٹھیک ہے اب یہ چھوٹا سا جو patch لیں گے اس کا جو shadow پڑے گا جو first octane کونسا ہے یہی والا first octane ہے اور اس میں x اور y آئے گا ٹھیک ہے تو جب اس کو جب چھوٹا patch لیا اس میں ڈی ایس آ گیا تو ہم لوگوں نے differentiate d of x اور dy derivative لیں گے اس کا مطلب یہ convert ہو جائے گا اس میں ڈی ایکس ڈی وائے میں ٹھیک ہے اور ہمارے پاس وہ کہتا ہے کہ اس حصے میں جہاں پہ x اور y کی value وہاں پہ z zero ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ جو یہ value ہوگی اس میں z zero کر کے تو ہمارے پاس باقی کے بجے گا 2x plus 3y is equal to 12 ٹھیک ہے یہ تو بھی diagram تھی اچھا یہاں پہ ایک اور چیز ہے جو سمجھنے والی ہے کہتا ہے کہ جب اس کا جو جو normal to the plane وہ کیا ہے اگر یہ z ہے ٹھیک ہے تو اس میں k آئے گا لیکن اگر اس طرف ہوتا اور اس طرف جا رہا ہوتا تو پھر کیا ہونا تھا آئی کیا ہونا تھا اور اگر اس طرف جا رہا ہوتا تو j کیا ہونا تھا ادھر کیوں اس طرح آ رہا ہے کیونکہ یہ اس کا normal ہے ٹھیک ہے یہ n ہے اور یہ k مطلب اس کی جو اس پہ direction ہے وہ اس طرف ہے ٹھیک ہے اس چیز کی بھی ہم لوگوں کو ضرورت پڑے گی اس لئے میں اس کو explain کیا ہے اب next ہم لوگوں نے لکھ دیا as we know that جیسا کہ ہمیں پتا ہے کہ جو surface کا formula ہے اگر ہم dxdy میں دیکھیں تو میں نے previous ویڈیو میں بتایا تھا تو اس طریقے سے کچھ formula ہوگا وہ بھلا ٹھیک ہے جس میں n.k آئے گا اور اگر ہمارے پاس dxdy آئے گا ٹھیک ہے اور یہ ہم لوگوں نے صرف formula لکھا next کیا کریں گے ہم ہمارے پاس جو یہ والی term ہے اس کا ہم لے لیں گے کیا delta ٹھیک ہے مطلب ہم لوگ اس کا derivative جو del لے لیں گے ٹھیک ہے اب del کی value کیا ہے یہ میں نے یہاں لکھتی اگر اس کا ہم derivative لیں تو یہاں پہ 2i plus 3j plus 6k ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس value آگی جب derivative لیا partial derivative اس کا مطلب partial derivative ہوتا ہے ٹھیک ہے next کیا ہے کہتا ہے اب ہم لوگوں نے یہ step کیوں کیا تھا کیونکہ ہم لوگوں کے پاس n کی value نہیں تھی n کی value کو لانے کے لیے کہ n کی value کیا ہے ہم لوگوں نے یہ کام کیا تھا ٹھیک ہے اب next میں نے یہاں پہ side پہ لکھ دیا کہ جو اوپر والا حصہ ہے اگر n find out کرنا ہو تو vector divided by its magnitude ٹھیک ہے تو جو vector آیا ہمارے پاس وہ یہ آیا اب اگر اس کو اس کی magnitude سے divide کرو تو یہ دیکھو پہلی کا کیا square آئے گا 2 کا square plus 3 کا square plus 6 کا square ٹھیک ہے اور اس کا square root ٹھیک ہے اگر اس کو sum کرو تو کیا ہوئے گا ہمارے پاس کوئی بھی value آئے گی 2 کا square 4 3 کا square 9 6 کا square 12 6 کا square 36 36 9 اور 4 جب ان سب کو plus کرو گے تو مجھے لگتا ہے 49 اس کا آئے گا اور square root لو جب 49 کا تو وہ 7 آتا ہے ٹھیک ہے تو ہمارے پاس جب final answer آیا وہ کچھ اس طریقے سے آیا 2 by 7 i cap plus 3 by 7 j cap plus 6 by 7 g cap ٹھیک ہے یہ تو تھا ابھی تک صرف ہم لوگ نے کیا find out کیا ہے یہ والا n ٹھیک ہے یہ ہمیں پتہ ہے یہ والا n find out کا لیا dx dy تو ہم لوگوں کو وہ سمپل ساتھ آئے گا اب ہم لوگوں کے پاس جو باقی term ہے میں n.k چاہیے n کیا ہمارے پاس یہ والی term ٹھیک ہے اگر اس کا dot product لوگے اس یہ ہے n ہمارے پاس ٹھیک ہے اگر اس کا dot product لیں گے ہم کس کے ساتھ k کے ساتھ تو دیکھیں ہم لوگوں نے اس کا dot product k کے ساتھ ہی لینا ہے نا اگر ہم اس کا dot product k کے ساتھ لکھتے ہیں تو ہمارے پاس answer آئے گا نا اور کچھ اس طریقے سے آئے گا یہ دیکھیں n.k لے لیا اور ہمارے پاس اس طریقے سے answer آگیا ہوں اب ہی ہم لوگوں نے صرف dot product لیا ہے اگر ہم لوگ اس کو اس formula میں رکھنا چاہیں تو کیا کریں گے اس formula کو لکھیں گے ٹھیک ہے n.k کی value کی ہے 6x7 مجھ کو ادھر لکھ دیں گے اور جب ہم اس کو divide ہو رہے multiply ہوگا تو 6x7 ہو جاتا ہے ٹھیک ہے نہیں نہیں اگر 6x7 ہے تو 7x6 ہو جائے گا اور dxdy ساتھ ہو جائے گا multiply یہ تو ہم لوگوں کے پاس a ہمیں پتہ تھا اور dot n تھا اور ساتھ یہ والی value تھی اچھا یہ final values نہیں کریں لیکن ہم لوگوں نے a.n نہیں لیا اب dot product لو لو a کو کس کے ساتھ کرنا ہے n کے ساتھ اچھا formula یاد رکھیں گے تو آپ کو بتا چل جائے گا آپ نے اگلا کیا کام کرنا ہے اگر آپ کو formula یاد نہیں آپ کو سمجھ نہیں آئے کہ آپ نے اگلا کام کیا کرنا ہے اور کیا آپ لوگوں کو وہ چیزیں چاہیں ٹھیک ہے next ہے جی اب یہ کام کر لیا ٹھیک ہے dot product لیتے ہیں جب تو میں نے dot product لینے ڈائریکٹ لکھ دیا تھا تو میں نے سوچا میں اس کو site پر ایسے کر لیتا ہوں 36 by 7 z 36 by 7 plus 18 by 7 y ٹھیک ہے اگر اس کا lcm low تو 7 نیچے آ جائے گا اور اوپر وہ والی term ایسے جس لکھتی جائے گی یہ تو final value آگئی ٹھیک ہے اب ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے ہم لوگوں نے کوشش کرنا ہے کہ question کو کسی ایک term میں convert کیا جائے یا تو یہ x میں ہو یا تو یہ y میں ہو اور یا مطلب اس طریقے سے نہ اس کی integration نہیں ہوگی ٹھیک ہے question مشکل ہوتا جائے گا ہم لوگوں نے اس کو آسان کرنا ہے آسان کرنے کے لئے کیا کریں گے جو ہم لوگوں کو شروع میں value 2x plus 3y plus 6z is equal to 12 ایسی کچھ value دی تھی تو ہم اس کو لینے کے لئے ہم کیا کریں گے z کی value بنانے کے لئے وہ والی equation لیں گے اور z کی value بنا کے کیا کریں گے اوپر والی میں report کر دیں گے دوبارہ سن لیں z کی value یہ دیکھیں question میں اس نے given ہے یہ والی value یہ جی value ہے اگر اس میں سے ہم نے z کی value بنانی ہو تو کیا کریں گے 6z 12 minus 2x minus 3y divided by 6 ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں 12 minus 2x minus 3y divided by 6 یہ آگئی ہے ہمارے پاس اب ہم next کیا کریں گے اس کو put کیا اوپر والی value پہ put کرنے کے بعد ہماری کچھ cutting ہوگی کچھ simplification ہوگی میں نے اس کی value اس کو کچھ cutting کی ہے اور divided ہے تو جو z کی value آگئی ہے ہمارے پاس مجھے لگتا ہے اس طرف z نہیں آنا تھا اچھا یہ میرے سے mistake ہوگی ہے sorry 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 یہاں پہ a.n آنا تھا یہاں پہ بھی a.n آنا تھا کیونکہ ہم لوگوں نے z کی value کو اس میں put کیا ٹھیک ہے یہاں پہ a.n آنا تھا آپ اپنے notes جے بنانے لگیں تو a.n کریں ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس جو final value آئی ہے وہ کچھ یہ آئی ہے a.n کے آگیا 36 minus 12x اور z اب اس میں ہمارے پاس next y اور z کی کوئی value نہیں ہے ہماری پوری کوچھش تھی کہ ہم ان چیزوں کو ختم کریں ٹھیک ہے تو ہم لوگ ایک term میں چلے گئے ہیں اب ایک term میں تو ہم چلے گئے next ہم کیا کریں گے next ہم لوگوں نے اس کو formula میں put کر دینا ہے ساری values کو جب ساری values کو ہم formula in put کریں گے تو seven seven سے cut ہو جائے گا اور اس کو اس کے ساتھ اگر اس میں سے six common لے لو تو six multiply by six 36 minus 12 کو six multiply by two تو 12 آتا ہے تو six common لے لیا گیا اور final value بچھی وہ کچھ اس طریقے سے بچھی ٹھیک ہے اب ہم surface سے کس پہ چلے گئے ہیں region پہ ٹھیک ہے surface سے کس پہ چلے گئے region پہ next ہم کیا کریں گے اب اس region کی value جو ہم لوگوں نے اس کی کیا کہتے ہیں limits لگانی ہے ٹھیک ہے limits کو بنانا تھوڑا سا وہ ہے اگر وہ کہتا ہے کہ جب ہمارے پاس x کی value zero سے six پہ جا رہا تھا یہ بات تو اس نے رکھی تھی کہ اگر ہم لوگ جب ہم لوگ مجھے لگتا ہے مجھے ڈائیگرام سے یہ چیز سمجھانی چاہیے یہ دیکھیں کہتا ہے جب ہم لوگوں نے اس والی value پہ یہ دیکھیں یہ zero ہے ٹھیک ہے اگر یہاں پہ x پہلے zero تھا ٹھیک ہے تو جب یہ چیز کٹ دو کیونکہ اس پہ ہمارے پاس کیا ہے x کی value نہیں ہے ٹھیک ہے ہم اس کے اندر جا رہے ہیں ٹھیک ہے جب اس کے اندر جائیں گے تو یہاں پہ simple x ہی آئے گا پیچھے سے دیکھو اگر اگر اس region کے اندر جا رہے ہیں ہم لوگوں نے یہاں سے نکلنا ہے ٹھیک ہے تو جو ہمارے پاس جو وہ آئے گی وہ کس طریقہ سے انٹیکرل آئے گا اس کے اندر جا رہے ہیں تو یہ x کی term ہے کہتا ہے جب x ہم یہاں سے کس پہ رکھو y بھی یہاں پہ zero ہے z بھی zero ہے ٹھیک ہے تو x کی value کیا جائے گی پہلے یہاں کیا تھا x zero جب یہاں چاہے گا تو x کی value 12 by 2 کیا آئے گا 6 تو یہاں پہ x zero سے کس پہ چلا گیا 6 پہ کہتا ہے جب ہم اس پہ enter ہوئے تو x کی value 0 سے 6 تھی ٹھیک ہے لیکن جب ہم اس سے باہر نکلے تو ہمارے پاس جو y کی value بنی وہ کس طریقے سے بنی کیونکہ اب اس میں x بھی آگیا اس میں y بھی آگیا تو y کی value کس طریقے سے ہوگی یہاں پہ پہلے y zero تھا ٹھیک ہے شروع میں یہاں پہ y zero تھا جب ہم یہاں سے باہر نکلے تو کیا value آئے گی ہمارے پاس y is equal to 12 minus 2x divided by 3 ٹھیک ہے اس طریقے سے اس کی جوہنا limits لگائی جاتی ہیں ٹھیک ہے تو ہمارے پاس جو final limits آئیں جب x zero تھا 0 سے 6 پہ جا رہا تھا تو y کی value کیا تھی 0 سے y is equal to 12 minus 2x divided by 3 ٹھیک ہے یہ ہم put کر دیں گے put کرنے کے بعد اچھا یہ بھی چیزیں step یہاں پہ سمجھنے والا ہے جب آپ کوشش کرو کہ جو y والی term اس کو پہلے آپ integrate کرو y کیوں پہلے کرو کہ جب آپ یہ پہلے کرو گے question مشکل ہو جاتا ہے ٹھیک ہے میں نے کیے تھی questions تو اس میں جو question یہ والا یہ آپ کا مشکل ہو جاتا ہے quite difficult ہو جاتا ہے پھر آپ کو فردر 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 آپ کو integrate کرنے پڑتا ہے تو بہتر یہ ہے آپ پہلے اس والی term کو ہتم کرو اس والی term کی آپ لوگوں نے integration لے لینی ہے تو پیچھے dx سے رف لے جائے گا y کی تو integration لے لی integration لینے کے بعد جو ہمارے پاس آئے گا اس طریقے سے value آئے گی ٹھیک ہے میں نے اس کا simplification ہے وہ کچھ اس طریقے سے کی ہے تھے جہاں تھوڑے ساری میں سے mistake ہو گئی تو میں نے اس وقت 6 لگا دیا اور cutting کر دی لیکن وہ ہاں بھی یہاں پہ بھی 3 آنا ہے مجھے لگتا ہے یہاں پہ بھی 3 آنا ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو نیکسٹ کیا کریں گی یہ ہمارے پاس final کچھ اس طریقے سے term آگئی ٹھیک ہے آپ اس کو rough work میں ہودی بھی کر دیکھیں آپ کسی آ جائے گی نیکسٹ کیا ہے x کی اگر integration لینی ہے x کے رسپیک سے تو پھر ہمارے پاس اس طریقے سے آئی ہے یہ ہمارا جو ہے میں نے simplification کی ہے اچھا integration کو میں نے اسپلین نہیں کر رہی کیونکہ میری ویڈیو کافی زیادہ لمبی ہو گئی ہے فوکس کیا ہے اس کو explain کر رہی integration تو مجھے لگتا ہے ایسی چیزیں ہی ہیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی تو اس طریقے سے integration ہوئی ہے آپ x کے رسپیک سے پھر x upper limit minus lower limit lower limit میں نے نہیں لگائی کیوں نہیں لگائی آپ لگا لو کیونکہ وہ 0 ہے تو وہ 0 ہی رہی گی آپ لگا کے دیکھ لو 0 ہی آئے گا ٹھیک ہے تو میں نے صرف upper limit پٹ کر کے answer 24 آگیا یہ تھی جی آج کی ویڈیو آپ کو میری ویڈیو اچھے لگے اگر آپ کو میری ویڈیو اچھے لگے تو ویڈیو کو لائک کردیں اور سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ایکسیمپل ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ